اسلام علیکم فرینڈز اوپن ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ کی کا ایک ہے اور اس طرح سے یہ ہیڈ فون اور یہ ویل سی کا اور یہ اس طرح سے لوک یہ کلاوڈ وغیرہ اور یہ کیمرہ تو اس طرح سے ان کو ہم مکس کر کے اور ان کا ایک ریپیٹنگ پیٹرن کریئٹ کریں گا یہاں پہ تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گائیز یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے میرے پاس یہ اس کینویس کے اوپر یہ کچھ آئیکنز ہیں جن کا سائز میں نے کچھ اس سارے سے چھوٹا کر کے رکھا ہے اور ان کو ہم سب سے پہلے تو ایک ترتیب کے اندر رکھیں گے تاکہ ہم ان کا پیٹرن کرسکے یہاں پہ تو میں کہ کروں گا کچھ سیکوینس کے اندر ان سب کو رکھوں گا یعنی یہ تو ابھی ادھر ادھر ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو ایک ترتیب میں رکھیں گے جیسے ہیڈ فون کو میں نے یہاں رکھا اور اس کے بعد اس کی کو میں اس کے اندر یہاں پہ ایسے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ان سب کو ہم ایک ساتھ اس طرح سے مکس کریں گے اس کو میں یہاں پہ اوپر رکھتا ہوں ابھی یہ اوپر ہے یہ لاک ہیڈ فون کے اوپر ہے تو ہمیں اس کے پیچھے کرنا ہے یعنی ہیڈ فون کے پیچھے ہمیں لاک چاہیے تو میں کنٹرول شفٹ اور لیفٹ والی سکوئر بریکٹ پریس کروں گا اب یہ پیچھے چل گیا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ پیچھے ہے اور یہ ہیڈ فون ہمارا اوپر ہے اس طرح سے یہ میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا یہ آپ جہاں بھی رکھنا چاہے آپ مختلف آئیکنز یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں ان کا لنک آپ کو ڈسٹریپشن مل جائے گا آپ اس لنک سے بھی آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں Charlie Hero اور اس کے بعد اور مجھے یہاں پہ یہ رکھنا ہے اس کو میں اوپر رکھ لوں گا یا یہ یہاں پہ نہیں ٹھیک میں اس کو تھوڑا نیچے رکھتا ہوں یہاں تک اور اس Cloud کو یہاں پہ اور Cloud کو بھی میں سب سے پیچھے رکھوں گا ہیڈمون کو اوپر رکھوں گا اس کو لκ کو بھی پیچھے اور یہ کیمرہ ہے اور اس کو میں تھوڑا سا Rootate کر دیتا ہوں اتنا یا اس طرف میں کر دیتا ہوں Rootate رائٹ سائٹ پہ اور اس کو بھی میں ہیڈ فون کے پیچھے رکھوں گا میں نے کنٹرول شیفٹ میں نے لیفٹ سکوئر بریکٹ پریس کی اور یہ پیچھے چلا گیا اب یہ اس طرح سے لگ رہا جیسی ہیڈ فون کے ساتھ یہ لٹکا ہوا ہے نیچے اس طرح سے میں نے کچھ آئیکنز اپنے یہاں پہ سیٹ کر لی ہیں جو کہہ بھی تو یہاں پہ کچھ خاص چیز نہیں لگ رہی ان دونوں کو میں تھوڑا سا لیفٹ میں کرتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ مل جائیں لیکن ایک یہاں پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو پہچان سکتے ہیں کہ کتنے آئیکنز ہیں اور کہاں کہاں پہ یہ ہیں یعنی یہ کلاوڈ والا یہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے بلکل یہ آپ نے اس کو اس طرح سے اندر نہیں کرنا تاکہ یہ نظر یہ نہ ہے تو ہم نے اس طرح سے ان کو ایک سیکوئنس میں رکھ لینا اس کے بعد ہمیں اس کا پیٹرن بنانا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اتنا بڑا کر لیتے ہیں ابھی یہ مختلف آئیکنز کو میں نے مختلف پوزیشنز پر رکھ دیا ہے یا اس کلاوڈ کو اوپر کر کے دیکھتے ہیں ہمیں کیسا رکھتا ہے ابھی بھی یہ صحیح لگ رہا ہے تو میں اس کو یہی رکھ دیتا ہوں اس کے بعد اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے سب آئیکنز کو اور اس کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ اوپر جو آپ کو ایک منیو بار کے اندر سے اوبجیکٹ دیکھ رہا ہے اس کے اندر میں کلک کروں گا اوبجیکٹ اس کے بعد یہاں پہ پرانے ورزنز جو ہوتے تھے ان کے اندر یہاں پہ آپ کو اپشن ملتا تھا پیٹرن اوپشنز لیکن یہاں پہ مجھے مل رہا ہے صرف پیٹرنز کا کیونکہ میں یہاں پہ نیا ورزنز یوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ پیٹرن اس کے اندر یہاں پہ میک جیسی پیٹرن کے اندر آکے میں میک کروں گا تو اب ہی آئیسولیشن موڈ کے اندر ہم آ چکے ہیں اور وہ مجھے یہاں پہ ورننگ دے رہا ہے یعنی ایک انڈکیشن دے رہا ہے کہ یہاں پہ ایڈو بیسٹر اوپر لکھا ہوا ہے نیچے یہاں پہ the new pattern has been added to the swatches panel کہ ہم نے آپ کا ایک new pattern آپ کے swatches کے اندر ایڈ کر دیا ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈ ہو چکا ہے یہ ہے ہمارا پیٹرن جو ہم نے ابھی اس کا بنایا ہے simply میں یہاں سے جیسی اوکے کروں گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا ایک بہت ہی amazing repeating patterns یعنی جو ہمارے وہی icons تھے انہی کو اس نے repeat کر کے ہمیں یہاں پہ ایک pattern بنا کے دیا ہے اب ہم اس کی کوئی setting یہاں پہ کریں گے یہ جو آپ کو panel دیکھ رہا ہے patterns options کا اور اس کے اندر یہ مختلف چیزیں آپ کو دیوئے ہیں ان کو ہم set کریں گے تو اس کو میں selected رکھوں گا نہ ہی آپ نے یہاں پہ isolation mood سے buy run ہے آپ نے اسی کے اندر یہ رہنا ہے اور یہ panel پر اب ہم کام کریں گے میں اس panel کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اس کے اندر ہمیں کچھ setting کرنے اس کے بعد یہ pattern ہمارا اوکے ہو جائے گا اور اس کو ہم کسی بھی product کے اوپر use کر سکتے ہیں یا کسی بھی چیز کے اوپر آپ اس کو use کر سکتے ہیں اگر آپ کے client کے کوئی requirement ہے اس کے ساب سے بھی آپ patterns create کر سکتے ہیں اور ان کا آپ mock up بنا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا لگے گا printing کے بعد اس کے بعد یہ میرے پاس patterns options کا یہاں پہ panel open ہے اس کے اندر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو first of all آپ سے وہ نام پوچھ رہے کہ آپ اپنے pattern کا نام کیا دین اشار ہے تو یہاں پہ new pattern دیا ہوا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں test pattern میں نے test pattern دے دی اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو آپ کو دیا ہوا ہے tile type تو اس کو بھی آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو ان میں سے جو بھی preset آپ کچھائے وہ آپ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں اسے grid کے اوپر click کرتا ہوں اور یہاں سے اگر میں دے دوں یہاں پہ bricks by rows اور اس پہ میں نے click ہے تو ابھی آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے یعنی ایک line یہاں آئے گی ایک تھوڑی اس سے left کی طرف ہی ریک یہاں آپ ساتھ میں یہاں پہ preview دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو result مل رہا ہے اس طرح سے مختلف یہاں پہ brick by row کو ختم کر کے میں brick by column کر دیتا ہوں ابھی آپ دیکھتے ہیں کافی amazing لگ رہا ہے اسی طرح سے یہاں پہ brick کے نیچے جو آپ کو دیا ہوا ہے hex by column اس پہ click کر دیتا ہوں یہ بھی صحیح لگ رہا ہے جو بھی آپ کو یہاں preset صحیح لگتا ہے hex by rows تو اس کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ان کو mix کر رہا ہے تو مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے تھوڑا جو کھلا کھلا سا چاہیے تو میں یہ رکھ لوں گا یہ والا جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ grid ہی رہنے دیتے ہیں تاکہ simple سامارہ بنیں یا میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں bricks by rows میں یہاں پہ bricks by rows رکھوں گا میں نے یہاں پہ جو اس کا tile type ہے وہ bricks by rows رکھ دیا ہے وگر اس کے بعد آپ یہاں پہ panel کے اوپر دیکھیں تو یہ آپ کو ایک button دیا ہے اس پہ اگر میں click کرتا ہوں اس کے اوپر میں mouse over کیا تو یہاں pattern tile tools اس پہ میں click کرتا ہوں اب یہ tool select ہو گیا ابھی اگر میں ہوں اور یہاں پہ یہ جو ہمارا ایک master ہمارا یہاں پہ object ہے اس کو اگر میں پکڑ کے اب چھوٹا کرتا ہوں اس button کو click کرنے کے بعد میں shift press کر کے چھوٹا کروں گا تاکہ اس کا aspect ratio وہ maintain کرے اور proportionally ہمارا یہاں پہ چھوٹا ہو میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں ابھی سارے چھوٹے ہو چکے ہیں اس طرح سے اگر میں اس کو بڑا کروں تو overall سارے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے تو مجھے تھوڑا سا اس کو کرنا ہی تھا تو میں اس کو کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو قریب لانا ہے مجھے یہاں تک اوکے اس کے بعد واپس اس پہ click کر دیں تو یہ disable ہو گیا ابھی آپ ویسی normally کام کر رہے ہیں اس طرح سے یہ کافی helpful option اگر آپ patterns create کر رہے ہیں repeating patterns یہ کوئی بھی اور تو ان کو آپ یہاں پہ resize کر سکتے ہیں ایک ہی ساتھ یعنی اگر آپ سب کو کریں گے تو وہ تو دیر لگ جائے گی اس میں لیکن آپ master object جو ہے یعنی یہ اسی کو ہم نے first of all create کیا تھا اور اس کے جو copies ہیں وہ یہ آپ کو دیکھ رہی ہیں اسی کو ہم scale down کریں گے scale up کریں گے تو باقی سب بھی automatically ہوتے جائیں گے تو guys اس کے بعد آپ کے پاس ابھی بھی یہاں پہ ایک freedom یہ ہے یعنی آپ non destructive کام کر رہے ہیں یہاں پہ یعنی اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ مختلف icons کو edit بھی کر سکتے ہیں ان کی position change کر سکتے ہیں جیسے camera کو میں یہاں پہ تھوڑا نیچے کرتا ہوں تو باقی تمام objects کا camera جو ہے وہ نیچے ہو گیا control z کرتا ہوں میں یہاں پہ vlc کو نیچے کرتا ہوں یہ نیچے ہو گیا اس طرح سے مختلف objects اس کو آپ ادھر ادھر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا pattern بننے والا ہے وہ آپ کا کیسا دیکھے گا تو آپ یہاں پہ ان کو bring to front یا send to back بھی کر سکتے ہیں ایسے کہ اس کو میں کھلا کھلا کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں changes کر پا رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ نہیں کرنے changes کیونکہ میرا already جو preset وہی صحیح ہے مجھے وہی چاہیے تو میں وہی رکھوں اس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں یا modify بعد میں بھی کر سکتے ہیں تو قائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارا یہ سب ok ہو چکا ہے آپ اس کو modify کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں میں simply یہاں پر اوپر یہ جو آپ کو done کا ایک button دکھ رہا ہے اس پر click کروں گا تاک کہ یہ ہمارا ok ہو جائے done کیا ابھی پھر سے یہ a کیا چکا اب یہ useless ہے ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں select کرتا ہوں تھوڑا سا side میں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ اور اب ہمیں اس کو apply کرنا ہے تو میرے پاس یہاں پہ 1920 by 1080 کی ایک window ہے تو میں یہاں پہ ایک rectangle بنا دیتا ہوں یعنی ہمیں اس کو ایک path بتانی ایک shape دینی ہے کہ اس کے اندر ہمارا pattern fill کرو تو میں یہاں پہ اس کو simply ایک rectangle بناوں گا اپنے canvas کے اوپر اور یہاں تک complete اور اس کے بعد میں یہاں پہ ہمارا swatches کے اندر یہاں پہ جو اس نے ہمارا pattern بنائے تو اس پہ click کر دوں گا تو جیسی میں نے اس پہ click کیا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت amazingly یہاں پہ ہمارا pattern جو ہے وہ اس ہمارے artboard کے اوپر fill ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا ایک repeating pattern یعنی بار بار سے وہی objects ہمارے repeat ہو رہے ہیں اس کی چاہیں تو آپ یہاں پہ جو spacing ہے وہ کم کر سکتے ہیں simply آپ یہاں پہ یہ جو آپ نے swatch بنائے اس پہ double click کریں واپس سے آپ اسی میں آئے جائیں گے pattern options کے اندر اور یہاں پہ آپ اس کی size وغیرہ change کر سکتے ہیں جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا size اس کا change کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ click کرتا ہوں اس pattern tile tools کے اوپر اور یہاں پہ اس کا تھوڑا سا scale down کر دیتا ہوں shift کے ساتھ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ same proportion کے اندر ہو میں shift کے اندر تھوڑا سا اس کو بڑھا کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی amazing یہ ہے ہمارا بن چکا ہے میں اس کو simply control z کرتا ہوں مجھے وہی صحیح لگ رہا تھا اور اس طرح سے یہ یہ pattern ہمارا یہاں پہ create ہو چکا ہے repeating pattern ویسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو بن چکا ہے اس کے بعد ایک کام آپ اور اس کے اندر کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو تھوڑا side میں رکھوں یا ادھر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد میں window کے اندر جاتا ہوں کلک کریں اس پہ اور یہاں پہ آپ کا ابھی currently selected ہے وہ ہے transform object only یعنی اگر میں اس کو scale down کرتا ہوں جیسے کہ میں اس کو ابھی چھوٹا کیا یعنی یہاں پہ میں نے چھوٹا کیا تو آپ دیکھ ستا ہے overall میرا جو box ہے وہ چھوٹا ہو رہا لیکن یہاں پہ اندر جو ہمارے patterns کے objects ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آ رہا لیکن اگر آپ یہاں پہ transform پہ کلک کریں اور یہاں پہ اس کو بتا دیں transform patterns only تو اب اگر میں اس کو کرتا ہوں چھوٹا ابھی آپ دیکھتا ہوں overall ہمارے اندر جو objects ہیں وہ بھی چھوٹے ہو رہے ہیں اس طرح سے آپ ان کو transform یا rotate وغیرہ کر سکتے ہیں اس کو آپ چھوٹا آپ کریں گے تو یہ ویسے پورا چھوٹا ہو رہا ہوگا میں اس پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ transform object only کر دیتا ہوں یہاں پہ اور ابھی ہمارا جو object ہے وہ یہاں پہ scale down یا scale up ہوگا اس طرح سے آپ اس کو scale down بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو modify کرنے چاہے تو کر سکتے ہیں guys اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی space زیادہ ہوگی اس کا میں تھوڑا کم کرتا ہوں میں swatches میں جاتا ہوں اس کے یہاں پہ swatch کے اوپر double click کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ والا tool لے کے اور اس کو تھوڑا small کر دیتا ہوں ایسے small کیا تو ابھی یہ ہو چکا ہے میں simply یہاں پہ done کر دیتا ہوں اوپر جو آپ کو دیا ہوئے done میں نے done کیا ابھی یہ مجھے لگ رہا ہے صحیح اور ابھی اس کو ہم یہی رکھیں گے اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ جو باہر ایک ہمیں دیا ہوئا ہے وہ اس کو delete کر دیتا ہوں اسی کی ایک میں copy لیتا ہوں یہاں پہ artboard tool لیتا ہوں اس کی ایک copy drag کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد چاہیں تو آپ اس سے کسی particular shape کے اندر بھی fit کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ polygon لیا polygon یہاں میں نے draw کیا اور اب یہ draw ہو چکہ اس کے اندر by default اس نے خود ہی وہ fill کر دیا اگر میں یہاں پہ v press کر کے پیچھے والے کو delete کروں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے fill تو کر دیا لیکن اگر اگر یہ fill نہ کرے کوئی اور آپ کا color آ رہا ہو اس طرح سے تو ان دونوں کو select کریں right click make clipping mask جیسے click کیا ابھی بھی یہ ہو گیا اس طرح سے آپ کسی specific shape کے اندر بھی اس کو دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ repeating patterns create کر سکتے ہیں اس panel کے اندر آپ اور بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں مختلف آپ کو results ملیں گے اور اس finished AI file کا link بھی آپ کو description مل جائے گا آپ اس پہ click کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے objects کو بھی use کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ manage options use کے ان کو بھی آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس related کو question ہے تو آپ ان چھے comment میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو please like کریں ملتے ہیں next video کے اندر thanks for watching